سیزان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کرائی اس سیر کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دکھانا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دو مرتبہ بربادی اور دو مرتبہ آبادی کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور تکبر کرو گے جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب مسلط کیا اب اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں فرماتا ہے ہم نے آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں کی سب کی مدد کرتے ہیں اور تمہارے رب کی عطا روکی جانے والی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہوں یا وہ یہ دنیا کے طلبگار وہ آخرت کے طلبگار فرمایا یہ ہوں یا وہ ہوں اللہ تعالیٰ دونوں کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا میں کوئی روک نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے خدا کے دینے کو روک کوئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ دونوں کو دیتا ہے لیکن نتیجہ دونوں کا بڑا مختلف نکلتا ہے دنیا کے طلبگاروں کا انجام کچھ اور ہوتا ہے آخرت کے طلبگاروں کا انجام کچھ اور ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضہم علا بعد ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیل دیکھو ہم نے ان میں سے یعنی لوگوں میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی بڑھائی دی اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت دینے میں بھی سب سے بڑی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو ہم نے لوگوں میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی کسی کو مال زیادہ دیا تو کسی کو عزت زیادہ دی لیکن یہ جو دنیا میں کسی کو بھی مال زیادہ مل گیا یا عزت زیادہ مل گیا اس کے پیچھے نہ چلو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی وہ ہے جس کی آخرت درست ہے اس کو دنیا میں اگر مال نہیں بھی ملا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جس کی آخرت برباد ہوگی اس کو دنیا کے اندر ساری دنیا کی بھی دولت مل جائے تو اس کے لئے کوئی فائدے مند نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں کسیر احکام ہیں یہاں پر جس میں سب سے پہلے تو رد شرک ہیں عبادتِ الہی کا حکم ہیں پھر والدین کی خدمت کا ہے والدین کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا ہے اور اس کے بعد پھر مزید کافی سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ارشاد فرمایا لَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ اِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَضْمُومًا مَخْضُولًا اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تُو مزمون بے یارو مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا خدا کے ساتھ شریک نہ کر کسی کو ورنہ تُو مزمت والا اور بے یارو مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا اب اس کے بعد احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اُف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور ان کے لیے نرم دلی سے آجزی کا بازو جھکا کے رکھ اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رہم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا یہ ہے ماں باپ کے بارے میں قرآن پاکی تاقیر فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرو اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اُف تک نہ کہو یعنی وہ بات کہیں تو آگے سے چڑھ کر یا برا منا کر یہ نہ بولو یا کیا پیچھے پڑ جاتے ہیں اُف تک کا نفذ اپنی زبان پر نہ لے کے آو ماں باپ کو جھڑکو نہیں ڈانٹو نہیں بلکہ خوبصورت نرم انداز میں بات کرو اور فرمایا کہ نرم دلی کے ساتھ آجزی کا واضح اپنے ماں باپ کے سامنے پچھا کے رکھو اور ماں باپ کے لئے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے رو یعنی اپنی طرف سے جتنا ہو سکے ماں باپ کی خدمت کرو اچھے انداز سے پیش آؤ ان کی جتنی تازین کر سکتے ہو کرو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھو کہ تم نے حق ادا نہیں کیا لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہو کان للعوابین غفورا تو مہارا رب خوب جانتا ہے اے لوگو جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم لائک ہوتے یعنی صالحین نیک ہوتے تو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اے لوگو جو تمہارے دل میں ہے اللہ خوب جانتا ہے اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اس کے بعد رشتے داروں کا خیال کرنے کا اور فضول خرچی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ رشاد فرمایا اور رشتے داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اور فضول خرچی نہ کر بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑھانا شکرہ ہے یہ قرآن پاک کی خوبصورت تعلیمات ہیں فرمایا رشتے داروں کو ان کا حق دو رشتے داروں کا حق کیا ہے کہ ان سے اچھا سروق کیا جائے وقتاں فوقتاں توفہ تحائف دے دیا جائے غریب ہے تو اس کی مدد کر دی جائے وقتاں فوقتاں ان سے ملاقات کرتے رہیں خوش دیری کے ساتھ ملن ساری کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے رہیں یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ بڑھ کے بیٹھ جائیں زندگی بڑھ کے لیے قطع تعلقی کر لیں بات چیت ختم کر دیں موہ دیکھنا بند کر لیں مرنا چینا ختم کر دیں یا جب تک بہن بھائی یا قریبی رشتے دار جو ہے ان کی شادیاں نہیں ہوئی تب تک تو بہت اچھے ہیں شادیاں ہوگی تو ہر کوئی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا اگر دوسرے کا سننا ہی کوئی نہیں ہے یا ایک جب تک پیسہ نہیں ہے تو تب تک تو بڑے اچھے ہیں پیسہ آ گیا تو اس کے بعد اپنے بھائیوں کو بہنوں کو رشتے داروں کو موہ لگانا پسند نہیں کرتے یہ والا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے پیسہ آ جائے شہرت آ جائے عزت آ جائے دولت آ جائے اپنی اولاد بڑی ہو جائے سب کچھ ہو جائے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے دیگر رشتے داروں سے عالمی قطع تعلقی کر لے جو ان کا حق ہے وہ ان کو ادا کرنا چاہیے اور فضور خرچی سے منع کیا یہاں بڑا ہے تبدیر تبدیر کے بارے میں ویسے تو علماء نے فرمایا کہ تبدیر و اسراف ایک ہی معنی میں ہیں کہ تبدیر و اسراف کا مطلب ہے کہ یا تو بلا ضرورت خرچ کیا جائے کہ جہاں اقلن شرن کسی طرح بھی خرچ نہیں کرنا وہاں بھی خرچ کر دیا جائے اور یا یہ ہے کہ گناہ کے کام بھی خرچ کیا جائے لیکن بعد مفصلی نے یہ فرمایا کہ اسراف یہ ہے کہ بلا ضرورت ضائع کر دیا جائے جیسے آدھ پانی بھی آدھا گلاس باقیہ پھینک دیئے یہ جو پھینک دیا ہے یہ فضول خرچی اور تبدیر یہ ہے کہ گناہ کے اندر خرچ کیا جائے جیسے ایک آدمی فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریجتا ہے یا گناہ کے کام کے اندر پیسہ خرچ کرتا ہے یہ تبدیر ہے اسراف فضول کے اندر اڑانا اور تبدیر جو ہے وہ گناہ کے کام کے اندر خرچ کرنا بہت سارے مفصلی نے یہ فرمایا کہ اسراف و تبدیر ایک ہی چیز ہے تو بھارت یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے تو گویا جو فضول خرچی کرتا ہے وہ اپنے رب کا ناشکر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مال اس لیے دیا کہ وہ اسے اچھے کام میں خرچ کرے اور وہ اسے گناہ کے کام میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا دہا ہے اس کے بعد مزید یہ فرمایا کہ جیسے اگر کوئی سوال کرتا ہے کوئی بھیکاری ہے سوال کرنے والا ہے اگر اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں جیسے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھیکاری آیا سوال کرنے والا ہے دینے کے کچھ بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ اسے اچھی بات کہو جڑکو نہیں اس کو ڈانٹو نہیں برا بدا نہ کہنا شروع کر دو نہیں دینا ہے تو دے دو جہاں پر دینا درست ہے دینا چاہیے اور جہاں پر پیسے نہیں ہیں اپنے پاس کچھ دے نہیں سکتے تو پھر اچھی انداز کے اندر ان کے ساتھ بات کرو لیکن اس میں بھی یہ خیال لکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہو تو نہ تو یوں ہو کہ بالکل ہی خرچ نہ کرو کہ جناب بالکل ہی بغل میں ہاتھ دے کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ بھی نہیں دینا اور نہ یہ ہو کہ اتنا دے دو کہ بعد میں خود پریشان ہو جاؤ کہ سارا مار اٹھا کے دے دیا بعد میں اپنے گھر میں کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں اب گھر میں لڑائی ہو رہی یا اب گھر کے اندر حسرت سے بیٹا ہوا کہ یار کیوں دے دیا میں نے نہ ہی دیتا تو اچھا تھا تو یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں اعتدال کے ساتھ دیا جائے نہ اس طرح لیں کہ اپنے بھی بچے بھوکے مریں اور نہ اس طرح کریں کہ دوسرے کو ایک روپیہ دینا بھی گوانا نہ کریں دونوں چیزوں کی ممانمت ہے اب اللہ تعالی اس کے بارے میں فرماتا ہے فرمایا اور اگر تُو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سوال کرنے والے لوگوں سے مو پھیرے رہو تو پھر بھی کم از کم ان سے آسان بات کہو اگر دے نہیں سکتے تمہیں اپنے رب کی رحمت کی یعنی رزق کی امید ہے کہ تمہیں مل جائے گا تو جب تک نہیں ملتا تب تک سوال کرنے والوں سے آسان بات کہو رشتہ داروں سے مسکین سے مسافر سے جن پر خرچ کرنا چاہیے ان سے آسان بات کہو اب اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً عِلَىٰ عُنُوْقِكَ وَلَا تَبْصُتْهَا كُلَّ الْبَوَسْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْزُورًا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ نہ گردن کے ساتھ یاد ماند لو کہ دینا ہی نہیں ہے نہ پورا ہی کھول دو کہ سب دے دیا پھر بعد میں خود ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ ایسا نہ کرو بے شک تمہارا رب جس کے رئیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا جاننے والا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے مشرقین اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے غربت اور فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ یہ ہرگی زنا کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد بدکاری یعنی زنا سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ اور قتل ناحق کسی کو بلا وجہ جان سے مار دینا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَانْقِ لَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِفْعًا كَبِيرًا اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے رازق ہم ہیں تم نہیں ہو لہذا ہم انہیں رزق دیں گے قتل نہ کرو جان کو کسی بھی جان کو اور فرمایا بے شک یہ کبیرہ گناہ خطعاً کبیرہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا جائے پھر اس کے بعد بدکاری کے بارے میں فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے زنا کرنا بے حیائی اور برا راستہ ہے اس کے بعد فرمایا اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے نہ حق قتل نہ کرو اور جو شخص مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل پر قابو دے دیا تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑے بے شک وہ وارث مدد کیا ہوا ہے کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے جان کی حرمت رکھی یعنی کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص کو بلا وجہ شرعی قتل کرنا حرام کسی بھی جان کو خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک میار بیان کر دیا جہاد ہے جہاد کے اندر تو اللہ آدمی بات ہے دوسرے کو لوگ مارے جاتے ہیں یا شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے یہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے تک کساس کے اندر اس کو قتل کیا جاتا ہے یہ ایک آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا مرتض ہو جاتا اس کو قتل کرنے کا حکم تو جو شریعت نے جو صورتیں بیان کی ہیں جو اسلام نے قرآن نے صورتیں بیان کی ہیں ان کے ماننے کو حرام قرار دیا تو فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا اور اگر کوئی کسی کو مار دے تو پھر قاتل جو ہے وہ مقتول کے ورسہ کے حوالے کیا جائے گا وہ اسے بدلہ لے لیکن جو بدلہ لیں گے قاتل کے مقتول کے ورسہ جو بدلہ لیں گے ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے قاتل نے تو ایک قتل کیا تو اب یہ قاتل کے قبیلے کے دو بندے مارے گا یہ دس بندے مارے گا جیسے ہمارے ہمی جاہلانہ طریقہ یہ موجود ہے اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے نے دوسرے کا ایک بندہ مارا تو اس کے دس مارے گا یہ اس کے دو مارے گا ایسا نہیں یہ ہے کہ ایک نے دوسرے کا جو قتل کیا ہے اب کساس لینے کے اندر بترین طریقے سے قتل کرے یعنی کساس کے اندر ہی قتل کرے لیکن اسے آزا کاڑ دے ہاتھ کاڑ دے پاؤں کاڑ دے اس انداز کے اندر جو کساس کا شریعت نے طریقہ بیان کیا اسی کے مطابق اس سے بدلہ لے اس کے بعد یتیم کا مال کھانے سے منع کیا اور ناب طول پورا کرنے کا حکم دیا اور فضول باتوں کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا ارشاد فرمایا اور یتیم کے مال کے پاس صرف اسی طریقے سے جاؤ جو سب سے اچھا ہے یتیم کے مال کے پاس صرف اسی طریقے سے جاؤ جو سب سے اچھا ہے یہاں تک کہ وہ یتیم جب اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اہد پورا کرو بے شک اہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا دو باتیں دو حکمیں یتیم کا مال کھانا حرام تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے کریم اچھے طریقے سے جاؤ کہ جو اس کے وارث ہیں جو اس کا وسیع ہے جو اس کے مال کے اندر تصرف کرنے کا شرعان اختیار رکھتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں تصرف کرے اور اس کے مال کی دیکھ مال کرے حتیٰ کہ یتیم بالگ ہو جائے اور بالگ ہونے کے بعد بھی سمجھ موچ کی عمر اس کو حاصل ہو جائے کہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے وہ چلا سکے دوسری بات فرمائی کہ اہد کو پورا کرو جب کسی سے موہدہ کرو تو موہدے کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن موہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وطن کرو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے خواہ وہ میٹر کی صورت میں ہے خواہ وہ کلو کی صورت میں ہے ناپ طور جو بھی کرو پورا کیا کرو سامان بیچنا ہے جو بھی چیز بیچنی ہے اس کی پیمائش کے اندر اور اس کے وزن کے اندر ڈنڈی نہ مارو یہ نہ کرو کہ دھوکہ دو حرام کھاؤ فریم کرو لوگوں سے فراڈ کرو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس کے مطابق کرو گے یعنی ناپ طور تو صحیح صحیح کرو گے تو فرمایا کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے آخرت کا انجام بھی اچھا ہے دنیا کا انجام بھی اچھا ہے آخرت کا انجام تو یوں اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہ عمل ہے دنیا کا انجام یوں اچھا ہے کہ جب ایک بندہ ڈنڈی مارتا ہے ناپ طول میں کمی کرتا ہے تو جب بندے کو جب خریدار کو پتا چل جا گیا یہ ناپ طول میں ڈنڈی مارتا ہے عطا فرمائے ہمارے قوم کا تو یہ حال ہے کہ رمضان کے اندر بھی اس حرام کھانے سے باز نہیں آتے پھل بیچنے والے سبزی بیچنے والے دیگر چیزیں بیچنے والے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والے بینون ملک کے اندر بیچنے والے بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر مسلمان بدنام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اخلی سلیم عطا فرمائے اس کے بعد فرمائے اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا بعض وقت کیا ہوتا ہے اس کے تئی مفہوم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے جس بات کی تحقیق نہیں ہے اس پر عمل نہ کر ایک بات کا پوری طرح پتہ نہیں ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو ایک آدمی کے بارے میں پوری طرح معلومات نہیں ہیں لیکن پھر اس کو غلط سمجھنا شروع کر دو ایسا نہ کہوں اور ایک یہ ہے کہ جس بات کا تجھے علم نہیں اور تمہارا اس سے تعلق بھی نہیں ہے تو خواہم کہا اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے بارے میں کان کے بارے میں دل کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی استعمال کہاں کی کان دیئے تھی استعمال کہاں کیا دل دیا تھا سوچنے کے لیے تو سوچا گیا اب یہ نہیں ہے کہ فضول اور الٹی سیدھی جینا وہ تحقیقات اور فضولیات اور لغویات کے اندر پڑا ہوا کیا کرنا جی ریسرچ کر رہا ہوں کیا ریسرچ کر رہا ہوں فضولی ریسرچ کر رہا ہوں نہ اس کا کوئی نہ سر نہ پیر نہ اس تحقیق کا نہ دنیا میں فائدہ نہ اس کا آخرت میں فائدہ بس خانخواہ کی تحقیق ہو رہی ہے تو اس طرح کی فضول قسم کی تحقیق یا فضول چیزوں کے پیچھے پڑھنا منع ہے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ نے حساب دینا ہے کہ یہ تمہیں ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ دل دیا تھا تو تم نے ان کوئی استعمال کہاں کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چلنے کے آدھا بیان فرمائے فرمائے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْرُغَ الْجِبَالَ طُولَ اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھار دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ پائے گا یعنی یہ زمین میں اکڑ کے چلنا تکبر سے چلنا فرمائے ایسا نہ کرو یہ نہیں ہوگا کہ گردن اکڑ آ کے چلو گے تو جنب تم آسمانوں کو پہنچ جائے گے پہاڑوں سے اوپر ہو جائے گے یہ نہیں ہے کہ اکڑ اکڑ کے چلو گے زمین پر زور سے پاؤں مارے گے تو زمین ہی پھار جائے گی فرمائے ایسا کچھ نہیں ہوگا لہذا زمین میں اتناتے ہوئے نہ چل اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں زمین میں اتناتے ہوئے چلنا بدکاری اور یتیم کا مال کھا جانا یہ جو ساری چیزیں ہیں فرمائے ان تمام کاموں میں سے جو برے کام بیان ہوئے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے کام ان وحی کی حکمت والی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیچی ہیں اور اے سننے والے تو اللہ کے ساتھ دوسرا معمود نہ ٹھہرا ورنہ تجھے ملامت کے لائف مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے یہاں پر اگر آیات مبارکہ پر غور کریں تو کسیر احکام یہاں پر میں نے آپ کے سامنے جب وہ تلاوت کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کا فرمایا رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا بدکاری کے قریب نہ جانے کا فرمایا نابطل پورا کرنے کا فرمایا قتل اولاد سے منع کیا اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا یہ جتنی چیریں ہیں مزرگان دین فرماتے ہیں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چند آیاتیں مبارکہ ہیں یہ پوری تورات کا خلاصہ ہیں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جتنے حکام دیئے تھے ان تمام حکام میں جن کا تعلق مینمین چیزوں کے ساتھ تھا وہ ساری کی ساری چیریں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرما دی یہ قرآن پاکی جامعیت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرقین کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چل لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو جو مشرق کہتے تھے فرشتی اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائیں تاکہ لوگ نصیحت مان لیں اور یہ سمجھانا ان کی نفرت ہی بڑھا رہا ہے یعنی جو سرکش ہٹ درم ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار باتیں سمجھا رہا ہے مختلف انداز میں سمجھا رہا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں لیکن جو سرکش اور ہٹ درم ہیں فرمایا کہ یہ سمجھانا ان کی نفرت میں اضافہ کر دیتا ہے وہ سمجھنے کی طرف نہیں آتے بلکہ اور زیادہ وہ تنفر ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرق رد کی ایک دلیل بیان فرمائی انشاد فرمایا تم فرماو جیسا کافر کہہ رہے ہیں اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ سارے عرش کے مالک کی طرف کوئی رہ ڈھونڈ نکالتے وہ اللہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلندوبانہ ہے فرمایا یہ گیا کہ اے محبوب علیہ السلام ان کافروں سے کہیں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے اور بھی بہت سارے شریک ہیں اگر اللہ کے اور بھی شریک ہوتے تو وہ سارے مل کے جو مالکِ عرش ہے اللہ عز و جل وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کا راستہ تلاش کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات تو وہ بھی چیلنج کرتے اب وہ بھی خدا ہے اللہ بھی خدا یعنی کافروں کے کہنے کے مطابق اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہے جب اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے اختیارات تو ہر طرف چلنے تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کی باتوں سے پاک ہے اور بہت ہی بلندو والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہی نہیں اگر اور معبود ہوتا تو جیسے ایک ملک میں دو بادشاہ ہی کٹھے نہیں رہ سکتے بات ہے لڑ لڑکے مر جائیں گے آپ اس کے اندر ملک کو تباہ کر دیں گے اگر خدا کے علاوہ اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو وہ بھی آپ اس کے اندر لڑکے زمین و آسمان کو تباہ کر دیتے جبکہ زمین و آسمان تباہ نہیں بلکہ ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے فرمایا ساتھوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ اللہ حلم والا بخشنے والا ہے یعنی فرمایا یہ گیا کہ آسمان و زمین ساتوں آسمان ساتوں زمین ہیں اور جو ان کے درمیان سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہاں وہ تسبیح بیان کرنا ان کا خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو جیسے مسلمان تو خوشی سے تسبیح بیان کرتے ہیں کافر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کس اعتبار سے یا تو اس اعتبار سے کہ ان کا وجود خالق کے وجود پر دلالت کرتا ہے یہ تسبیح اور یا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر بھی تسبیح کی ایک ایسی صورت رکھی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شئے یعنی ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ بادل اسمان زمین درخت پتے ہوایں یہ جو ہے وہ لکڑی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی تو ہم تو نہیں سنتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شئے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو ورنہ ہر شئے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا یہ قطعی طور پر حق ہے قطعی طور پر حق ہے واقعی ایسا ہی ہے کہ ہر شئے اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں اللہ چاہے تو ہمیں سمجھا دیں اللہ چاہے تو ہمیں وہ تصویح سنا دیں اللہ چاہے تو یہ جتنی چینے پڑی ہوئی ہیں یہ جو زمین کے اوپر جمادات ہیں نباتات ہیں یہ بھی ان کی تصویح کی جو آواز ہے وہ ہمیں آنا شروع ہو جائے پتوں سے اللہ کی تصویح کی آواز آنا شروع ہو جائے ہوایں چلیں تو اللہ کی تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جائے تو تسبیح یہ چیزیں کرتی ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن پاک کے تلاوت کرنے اور کفار کے اس پر اسے نہ سننے نہ ماننے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال لیے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں یعنی کفار کا قرآن کو نہ سننا جو ہے نہ سمجھنا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ جب کفار آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں مزاق اڑانے کے لئے اور ہم خوب جانتے ہیں جب وہ کافر آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب ظالم کہتے ہیں کہ اے لوگو تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے یعنی کفار نبی کریم علیہ السلام کا قرآن سنتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں یہ قرآن کیوں سنتے ہیں یہ قرآن سنتے ہیں مزاق اڑانے کے لئے اور یہ کفار آپس میں جب باتیں کرتے ہیں یا مسلمانوں سے جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تم پیروی کر رہے ہو ان پر تو جادو ہے یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے معبودوں کا رد کرتے ہیں نئی کتاب لے کے آگے ان پر تو جادو کیا ہوا ہے معاذ اللہ یہ مجنون ہے ان کی پیروی نہ کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ان لوگوں نے اے حبیب تمہارے لئے کیسی مثالیں بیان کی تو یہ گمرا ہوئے پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے انہی مقبول مندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم